دوستو دارہ شکو کو تو آپ سبی لوگ ضرور جانتے ہوں گے جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا اور اورنگزیب عالمیر کا سب سے بڑا بھائی تھا شاہ جہاں کے بعد دارہ شکو کا مغل سلطنت کا اگلا بادشاہ بننا لگ بگ پکا ہو چکا تھا سلطنت میں رہنے والا ہر انسان یہی جانتا تھا کہ شاہ جہاں کے بعد دارہ شکو ہی اگلا بادشاہ بنے گا لیکن پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ دارہ شکو کی جگہ شاہ جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا اور دارہ شکو کا سب سے چھوٹا بھائی یعنی جسے ہم اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتے ہیں وہ مغل سلطنت کے بادشاہ بن گئے دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب ہندوستان کی مغل سلطنت کی بادشاہت شاہ جہاں کے پاس تھی بادشاہ شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے جن میں سے ایک کنام دارہ شکو ایک کنام شاہ شجا ایک کنام اورنگزیب اور ایک کنام مراک تھا کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کو اپنے بڑے بیٹے یعنی دارہ شکو سے زیادہ محبت تھی اور وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے بعد مغل سلطنت کا اگلا بادشاہ ان کا بڑا بیٹا یعنی دارہ شکو ہی بنے لیکن جیسے جیسے شاہ جہاں کے چاروں بیٹے سمجھدار ہو رہے تھے شاہ جہاں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ آنے والے وقت میں ہو نہ ہو میرے چاروں بیٹوں میں سلطنت کو لے کر ضرور لڑائی ہوگی اسی لیے شاہ جہاں بادشاہ نے چاروں بیٹوں میں خون خرابہ رکنے کے لیے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا تھا شاہ جہاں بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کے چار ٹکڑے کیے جن میں سے بنگال کا علاقہ شاہ شجاہ کو دیا اور وہیں دکانی یعنی حیدر آباد کا علاقہ اور انگزیب آلمگیر کو دیا گجرات کا علاقہ مراد کو دیا تو وہیں چوتھے اور سب سے بڑے بیٹے کو ملتان اور قابل دیا الگ الگ علاقوں کی ذمہ داری ملنے کے بعد دارا شکو کے علاوہ شاہ جہاں کے تینوں بیٹے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے لیکن دارا شکو ملتان اور قابل جانے کی بجائے شاہ جہاں کے ساتھ ہی رہتا رہا اور وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ آخر کس طرح شاہ جہاں کو کنٹرول میں لے کر پوری مغل سلطنت پر قبضہ کیا جائے لیکن دوستو اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر جب شاہ جہاں خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا یعنی دارا شکو ہی ان کا اگلا بادشاہ بنے تو آخر دارا شکو بادشاہ کیوں نہیں بن پایا اور اس کی جگہ شاہ جہاں کا ایک ایسا بیٹا بادشاہ بن گیا کہ جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا دوستو دارا شکو کے بادشاہ نہ بننے کے پیچھے کئی بڑی وجہ تھی اتحاسکار بتاتے ہیں کہ دارا شکو ایک گھمنڈی انسان تھا وہ ہمیشہ اکڑ کر چلا کرتا تھا اور غرور و گھمنڈ میں ہی رہا کرتا تھا دارا شکو کے بادشاہ نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ دارا شکو کا اورنگزیب آلمگیر سے جنگی قابلیت میں پیچھے ہونا بھی تھا چونکہ جہاں ایک طرف اورنگزیب آلمگیر نے بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا وقت جنگ کے سارے معاملوں میں مہارت حاصل کرنے میں نکالا تھا تو وہیں دوسری طرف دارا شکو کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا زیادہ تر وقت ایش و اشرت اور محل میں ہی گزرا تھا اس کے علاوہ بھی جہاں ایک طرف اورنگزیب آلمگیر کا جھکاؤ ان کے دین یعنی مذہب کی طرف تھا تو وہیں دوسری طرف دارا شکو ایک ایسا انسان تھا جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانا کرتا تھا اس کی نظر میں کسی بھی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے مذہب یعنی دین کے بارے میں ایسے بہت سارے خیالات رکھا کرتا تھا کہ جن خیالات کی وجہ سے شاہ جہاں کے محل میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اس کے خلاف رہا کرتے تھے دارا شکو کی انھی تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی محل میں رہنے والے زیادہ تر لوگ یہی سوچا کرتے تھے کہ اورنگزیب آلمگیر ہی مغل سلطنت کے اگلے بادشاہ بنے کیونکہ ان کے اندر مغل سلطنت کو سمالنے کی بہت اچھی قابلیت تھی لیکن دوستو شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہندوستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی اس جنگ میں دارا شکو کی ہار کی وجہ اورنگزیب سے زیادہ وہ انسان تھا کہ جس نے جنگ میں بلکل آخری وقت میں دارا شکو کو دھوکہ دے کر جوتے سے کی گئی اپنی پٹائی کا بدلہ لیا تھا اور اس طرح سے دارا شکو اپنی ایک پرانی غلطی کی وجہ سے ہندوستان کا بادشاہ نہ بن سکا دوستو جب شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کے چار ٹکڑے کر کے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ایک ٹکڑا بار دیا تھا تو اس کے بعد جہاں اس کے تینوں بیٹے اپنے اپنے علاقے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے تو وہیں اس کا بڑا بیٹا یعنی دارا شکو شاہ جہاں کے ساتھ محل میں رہ کر ہی پوری مغل سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا دارا شکو شاہ جہاں کے محل میں رہ کر دیرے دیرے اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا کہ اس نے اپنی ایک کرسی شاہ جہاں کی کرسی کے برابر میں ہی بنوا رکھی تھی وہ مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی شاہ جہاں کے برابر ہی میں بیٹھا کرتا تھا دیرے دیرے کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی شاہ جہاں کی جگہ دارا شکو مغل سلطنت کے خود فیصلے کرنے لگا تھا دارا شکو ایسے بہت سارے حکم جاری کیا کرتا تھا جس پر شاہ جہاں کی رضا مندی نہیں ہوا کرتی تھی یعنی دارا شکو مغل سلطنت میں ایک ایسا انسان بن چکا تھا کہ جو کہنے کو تو بادشاہ نہیں تھا لیکن پوری سلطنت کو وہی چلایا کرتا تھا کیونکہ دارا شکو کو اپنے فیوچر میں سب سے زیادہ خطرہ اورنگزیب آلمگیر سے ہی تھا اس لئے اس نے پہلے سے ہی اورنگزیب آلمگیر کو اپنے راستے سے ہٹانے کی تیاری شروع کر دی تھی اس نے کئی بار اورنگزیب آلمگیر کے خلاف کئی غلط فیصلے جاری کیے جس کی وجہ سے اورنگزیب آلمگیر اور دارا شکو کے بیج دشمنی بڑھتی چلی گئی دھیرے دھیرے یہ دشمنی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ شاہ جہاں کے لاکھ سمجھانے پر بھی شاہ جہاں کے دونوں شہزادے یعنی اورنگزیب اور دارا شکو کی فوجیں آمنے سامنے آگئیں دوستو اس جنگ میں بھلے ہی دارا شکو کی فوج اورنگزیب آلمگیر کی فوج سے بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ مغل سلطنت کا سارا خزانہ بھی دارا شکو کے ہی قبضے میں تھا اتنا ہی نہیں سب سے بڑی بات اس وقت کے مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی شاہ جہاں کی حمایت بھی دارا شکو کو ہی حاصل تھی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی دارا شکو کا اورنگزیب آلمگیر سے جنگ کی قابلیت میں کوئی مقابلہ نہیں تھا اورنگزیب آلمگیر کی جنگ کی جو قابلیت تھی اسے شاہ جہاں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں نے کئی خط لکھ کر اپنے بڑے بیٹے یعنی دارا شکو کو یہ جنگ لڑنے سے منع کیا لیکن دارا شکو اپنے پاس بڑی فوج اور بہت سارا خزانہ ہونے کی وجہ سے غرور و گھمڑ میں تھا اس نے گھمڑ میں اپنے والد یعنی شاہ جہاں کے کسی بھی مشورے کو نہیں مانا بلکہ اس نے شاہ جہاں کے ہر خط کے جواب میں یہی بات لکھی کہ میں جلد ہی آپ کے باغی بیٹے یعنی اورنگزیب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا شاہ جہاں کے لاکھ سنجانے کے باوجود بھی آخر کار یہ جنگ شروع ہو گئی جنگ کے شروع میں ہی دارا شکو کی فوج کی توپوں نے بڑی زبردست تباہی مچائی اس جنگ میں دارا شکو اپنے ایک بڑے اور اوچے ہاتھی پر سوار تھا وہ اپنے خوبصورت اور اوچے ہاتھی پر سوار ہو کر پورے میدان میں گھوم گھوم کر اپنے سرداروں کا جوش بڑا رہا تھا اس جنگ میں شروع میں تو تیرو اور توپوں سے حملے کیے گئے لیکن دیرے دیرے یہ جنگ اور زیادہ خطرناک ہوتی چلی گئی اس جنگ میں دارا شکو کی فوج کی ایک لیفٹ سائٹ کی بڑی ٹکڑی خلیل اللہ خان نام کے ایک جنرل کے انڈر میں تھی خلیل اللہ خان کے انڈر میں رہنے والی یہ فوج اتنی زبردست تھی کہ یہ اکیلے ہی اورنگزیب عالمگیر کو ہرا سکتی تھی لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس خطرناک جنگ میں بھی خلیل اللہ خان کی یہ فوج نہیں لڑ لہی تھی بلکہ یہ میدان جنگ کے سائڈ میں کھڑے ہو کر پوری جنگ کا تماشا دیکھ رہی تھی دارا شکو نے کئی بار ایسے حالات دیکھ کر خلیل اللہ خان کو یہ آرڈر دیا کہ وہ حملہ کرے لیکن خلیل اللہ خان نے ہر بار دارا شکو کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ابھی نہیں بلکہ صحیح وقت آنے پر اچانک سے حملہ کرے گا لیکن دھیرے دھیرے پورا وقت گزرتا چلا گیا اور خلیل اللہ خان نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا دوستو خلیل اللہ خان کے ساتھ نہ دینے اور اورنگزیب عالمگیر سے جنگی قابلیت میں کم ہونے کے باوجود بھی دارا شکو یہ جنگ جیت رہا تھا اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو ہندوستان کے تخت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب دارا شکو ہی اس ہندوستان کا اگلا بادشاہ بنے گا لیکن پھر اچانک سے وہی خلیل اللہ خان کے جس نے اپنی فوج کو جنگ کے میدان سے ایک سائیڈ میں کھڑا کر رکھا تھا وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور دارا شکو کے پاس آیا خلیل اللہ خان نے اوچھے ہاتھی پر سوار دارا شکو سے کہا مبارک ہو بادشاہ سلامت آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں مغل سلطنت کی گدی آپ کا انتظار کر رہی ہے لیکن بادشاہ سلامت کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جنگ کے اس آخری وقت میں آپ کو اس اوچھے ہاتھی پر سوار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس ہاتھی پر سوار ہو کر آپ کسی بھی فوجی کے تیر کا آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس ہاتھی سے اتر کر اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں تاکہ آپ کسی بھی سپاہی کے تیر کا آسانی سے نشانہ نہ بن سکیں اور اپنے بھاگتے ہوئے دشمنوں کا اچھی طرح سے پیچھا کر سکیں دارا شکو خلیل اللہ خان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے فوراں اپنے ہاتھی سے اس گھوڑے پر چھلانگ لگائی وہ ننگ پیر ہی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنے لگا دارا شکو کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی خلیل اللہ خان نے پورے میدان میں یہ افباہ اڑا دی کہ دارا شکو مارا جا چکا ہے یہ خبر سنتے ہی دارا شکو کے ہر سپاہی نے اس اچھے ہاتھی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا دارا شکو کے اس اچھے ہاتھی کی کھالی پیٹ دیکھ کر اس کی فوج میں بھگدر مچ گئی ہر انسان یہی سوچنے لگا کہ جب ہاتھی پر دارا شکو نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مارا جا چکا ہے کچھ ہی دیر میں دارا شکو کے سارے سپاہی پیٹ دکھا کر اور انگزیب کے ڈر سے بھاگنے لگے جب دارا شکو کو اپنے سپے سالار یعنی خلیل اللہ خان کی اس غداری کے بارے میں معلوم چلا تو اس نے فوراں خلیل اللہ خان کی موت کا فرمان چاری کر دیا لیکن افسوس اس سے پہلے ہی خلیل اللہ خان فرار ہو چکا تھا لیکن دوستو اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ دارا شکو کے سپے سالار یعنی خلیل اللہ خان نے جنگ کے آخری وقت میں دارا شکو سے اتنی بڑی غداری کیوں کی تھی تو دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دارا شکو ایک گھمنڈ انسان تھا کہا جاتا ہے کہ ایک بار دارا شکو نے اپنے بھرے دروار میں یعنی سب کے سامنے اپنے بفادار اور ہشیار سپے سالار یعنی خلیل اللہ خان کو چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت بڑی سزا دی تھی اور سب کے سامنے خلیل اللہ خان کی دارا شکو نے جوتے سے پٹائی کی تھی جس کا بدلہ سپے سالار خلیل اللہ خان نے دارا شکو سے جنگ کے بالکل بیچ میدان میں لیا تھا یعنی دارا شکو اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہندوستان کا بادشاہ بننے کی بجائے قبر میں پہنچ گیا تھا دوستو دارا شکو کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا بلکہ حق تو یہ ہو گئی تھی کہ اسے بنا کفن کے ہی دفنا دیا گیا تھا اور ان تمام چیزوں کی صرف ایک ہی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت غلط خیالات رکھا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے مذہب کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستو احباب رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں